اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو انکارڈوارڈ دوستو ویسے انسان تو غلطی کا پتلہ ہے اور غلطی کرنا انسان کی پیتت میں شامل ہے اور کوئی غلطی کرتا ہے بلکہ صرف میں نہیں آپ لوگوں میں سے کئی سیادہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں بلکہ سب کرتے ہیں لیکن ہم کچھ ایسے روزمارہ غلطیاں بھی کرتے ہیں جس سے ہمیں بہت بارے نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو آج کسی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایسے کون سی غلطیاں ہیں جس کو ہم روزمارہ کی زندگی میں کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی بارے نقصان ہمیں اسے اٹھا سکتے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو میں دوستو وارٹر باٹل ایسے پانی تو بہت بڑی نعمت ہے لیکن کچھ لوگوں کے لئے یہ باقی سے نقصان بھی بن سکتا ہے وہ کیسے میں آپ کو بتاتا چلوں زیادہ تر لوگ وارٹر باٹل کو گاڑی کے سیٹ پر رکھتے تھے حالانکہ گاڑی کے ڈیشپورڈ میں پانی کے لئے اپنے جگہ بنائے گئی ہوتی ہے جہاں ہم وارٹر باٹل کو رکھ سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی بوری طرح عادت ہوتی ہے کہ اس کو سیٹ پر چھوڑ دیتے ہیں اور کئی چلے جاتے ہیں اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں دوستو ویسے تو ہم نے دیکھا ہوا کہ مگنفائنگ گلاس پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تب وہ ایک اگنیشن کی طرح کام کرتا ہے یعنی کہ اس سے آگ لگ سکتی ہے لیکن دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ وارٹر باٹل کو گاڑی کی سیٹ پر چھوڑ دیتے ہیں خاص کر موسم گرمہ میں تو تب اس پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے اس کی وجہ سے آپ کی گاڑی کے اندر آگ لگ سکتی ہے کیونکہ وہ باٹل اور پانی ایک مگنفائنگ گلاس کی طرح کام کرتی ہے اور اسی وجہ سے آپ کی گاڑی میں آگ لگ سکتی ہے جسے آپ کو باہری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے امید کرتے ہیں دوستو کہ اگلی دپ آپ بہت زیادہ خیال کریں گے اور وارٹر باٹل کو ڈیش بورڈ میں رکھنے کی کوشش کریں گے جہاں اس پر دوپ نہ لگے اور آپ کو باہری نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑے دوستو عام طور پر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے تو ہمارا پہلا ریاکشن ہوتا ہے کہ ہم اس پر پانے ڈال دے اور اس آگ کو بجا دے لیکن یہ بہت بڑے حلتی ہے اور ہمارے لئے چان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے خاص کر الیکٹانک مصنوعات اور پھر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جو آگ لگتی ہے اس پر اگر ہم پانے ڈالنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمارے لئے چان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے دوستو سب سے پہلے تو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم سوچ بورٹ کو آگ کر دیں یعنی مین پاور کو آگ کر دیں اور پھر اس پر کوئی موٹا کپڑا ڈالنے کی کوشش کریں یا ریت یا مٹی ڈالنے کی کوشش کریں تاکہ اکسیجن کی پرامی نہ ہو اور اس کی وجہ سے آگ بچ جائے دوستو آج کل کے دور میں کس کے باس موبائل نہیں ہوتا سب کے فاس موبائل فون ہوتا ہے اور ہر کوئی موبائل فون یوز کرنا جانتا ہے چاہے اس نے پڑھائی کی ہو یا نہیں کی ہو ہمیں سے بہت سارے لوگ سارا دن موبائل فون یوز کر کے اور یا رات کو دیر تک موبائل فون یوز کر کے اس کی بیٹری لو ہو جاتے اور پھر ہم جب سونے جاتے ہیں تو اس کو چارجنگ پر لگا دیتے ہیں جو کہ ہمارے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہو سکتا ہے اور اگر آپ کو آج تک اس کی عادت تھی اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تو آپ اللہ کا لاک لاک شکر ادا کریں کیونکہ آپ کو کچھ نہیں ہوا تحقیق کے مطابق دوستو جب ہم رات کو موبائل فون کو چارجنگ پر لگا دیتے ہیں تو بیٹری اور چارج ہونے کی وجہ سے ہیٹ اپ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے موبائل بلاسٹ ہو سکتا ہے اور اس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہیں اور سیم کیس ہے لپٹاپ کی بیٹری کے ساتھ بھی جب وہ اوہر چارج ہو جاتی ہے تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور ویسے بھی دوستو جب آپ سوتے ہیں تو آپ موبائل کو چارجنگ پر نہ رکھے چاہیں وہ آپ سے دوری کیوں نہ ہو کیونکہ اچانک سے اس کی بیٹری بلاسٹ ہو سکتی ہے اور آپ کو باہر نقصان کا سامنا پڑ سکتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے روم میں یا آپ کے گھر میں اچانک سے آگ لگ سکتی ہے اور شارٹ سرکٹ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو نقصان کا سامنا کرنا ہوگا دوستو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ ان میں سے کون سی غلطی کون جانے میں کر رہے تھے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹو لگے ہوگی ویڈیو بسنانے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس بیل آئیکن کو ضرور دبانا تاکہ میرا اگلی ویڈیو کو سب سے پہلے مل جائے تب تک کے لئے آپ تخیر لگئے شکریہ اللہ حافظ